اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز پاکستان میں مزید پانس ست شاہ ست افراد کورونا کا شکار آٹھ مریض جانبہ حق سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تائین کا حکم سپریم کورٹ نے وزیر آزم سکڑمات کی ریپورٹ طلب شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی عمران خان پانس سال پورے کریں گے ٹوئنٹو ائرپورٹ پر پی آئی اے پالٹ کی غفلت پی آئی اے کے تیارے کا دوسرے جہاز سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا کنزیویٹی فارٹی کے سربراہ نے ویکسنیشن سے متعلق اپنی جماعت کے چند درہکین کے بیانات کو گمراہ کن کراتے دیا کنیڈین شہریوں کے اکثریت محولیاتی آلودگی کے خلاف حکومت اقدمات سے مطمئن کنیڈا میں کورونا وارث کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ سنتیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی کنیڈین وزیر آزم جسرین ٹوڈو کی ملالک و نکاح کی مبارک پات چینی صدر کا کہنا تھا کہ علاقائی اور عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ تعبون کے لیے تیار ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے پچیس کروڑ سترہ لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ افراد متاثر امواد پچاس لاکھ بیاسی ہزار آر سو چہتر ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 پاکستان میں کورونا وارث کے مزید پانس سو چیاس ایک مضبط کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ آٹھ مریض جان کی بازی ہار گئے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی موسیقی رہی ملک میں اب تک کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو چودہ ہو چکی ہے جن میں سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی تعداد بارہ لاکھ چھبیس ہزار پانس سو نوے ہے گزشتہ روز ملک میں مزید آٹھ افرات اس وبا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے اس طرح ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی مصدقہ تعداد اٹھائیس ہزار پانس سو چھا سٹھ ہو گئی سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے مصدقہ فال کیسز کی تعداد بائیس ہزار ناؤ سو اٹھاون ہے جن میں سے ایک ہزار ایک سو سرسٹھ کی حالت تشویشناک ہے سپریم کورٹ نے چار ہفتوں میں سانہا اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تائین کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم سگدہ مارک کی ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ نے چار ہفتوں میں سانہا اے پی ایس کے ذمہ داروں کے تائین کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم سے اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم عمران خان سپریم کورٹ کے حکم پر سانہا آرمی پبلک اسکول اسخوت نوٹس کی سمات کے دوران عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر وزراء اور اہم حکام بھی موجود تھے عدالتی اس تفسار پر وزیراعظم حکومت میں نہیں تھا سانہے کے وقت صوبے میں ہماری حکومت تھی ہم نے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جیسٹس قاضی امین نے ریمارکس لیے کہ میڈیا ریپورٹ سے مطابق آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جیسٹس اجازل حسن نے ریمارکس لیے کہ ریپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے چیف جیسٹس نے اس تفسار کیا کہ آئین پاکستان میں عوام کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا اب تو آپ اقتدار میں ہیں مجرموں کو کٹھہرے ملانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہمیں آپ کی پالیسی پیسنوں سے کوئی سروکار نہیں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراہ کیوں نہ لکھایا جا سکا وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا نائن الیون سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون اور دشمن کون میں نے اس وقت کہا تھا یہ امریکہ کی جنگ ہیں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اسی ہزار لوگ دہشتگردی کی جنگ میں شہید ہوئے جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں آپ وزیر اعظم ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں یہ بتائیں کہ سانہے کے بعد اب تک کیا اقدامات اٹھائے جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سانہے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا ہم جنگ اس لیے جیتے کہ پوری قوم پاک پاچ کے ساتھ کھڑی رہی ہم نے نیشنل انٹیلیجنس کارڈینیشن کمیٹی بنائی جو معاملے کو دیکھ رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت حکم دے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے والوں کا بھی تائین کیا جائے ان اسی ہزار شہدہ کے بھی والدین تھے ان کا بھی دکھ اتنا ہی ہوگا جس پر چیف جسٹس نے رمارک سیئے کہ آپ وزیر اعظم ہیں آپ ہر طرح کا اقدام کر سکتے ہیں تاریخ میں بہت سے بڑے عہدے داران کا ٹرائل ہوا ہے آپ حکومت میں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے والدین کی دادرسی کریں جسٹس ایجازل حسن نے رمارک سیئے کہ ہر شہید ہونے والا ہمارا ہیرو ہے ہمارا نقصان ہوا ہے وفاقی حکومت نے جو کاروائی کرنی ہے کرے سپریم کورڈ نے چار ہفتوں میں سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کی تائین کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم سے اقدامات کے رپورٹ طلب کر لی عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت ذمہ داران کے خلاف کاروائی کے عمل میں بچوں کے والدین کو شامل کرے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سپریم کورٹ پہنچ گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے سپریم سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وزیر آزم آ رہے ہیں یا نہیں اگر وزیر آزم آ رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی بات سنیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی گیم صرف عمران خان ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اٹارنی جرنل بہتر بیان دے سکتے ہیں میں احتیاط کے طور پر آیا ہوں پتہ نہیں وزیر آزم آ رہے ہیں یا نہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں اٹارنی جرنل اور نہ ہی قانونی ماہے پورن منسٹر اور انفرمیشن منسٹر بہتر رائے دے سکتے ہیں سارے مسائل کی ذمہ دار وزارت داخلہ نہیں ہے اگر وزیر آزم آئے تو ان کے ساتھ اندر جاؤں گا پی آئیے پائلٹ کی غفلت کے باعث ٹرونٹو ائرپورٹ پر پی آئیے اور ائر کانیڈا کا تیارہ آمنے سامنے آ گئے دونوں جہاز بڑے حادثے سے بچ گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پی آئیے پائلٹ کی غفلت کے باعث ٹرونٹو ائرپورٹ پر پی آئیے اور ائر کانیڈا کا تیارہ آمنے سامنے سے بچ گئے ذرائع کے مطابق قومی ائر لائن کی پرواز پی کے سیمن ایٹو کا پائلٹ بغیر کلیرنس کے ٹیکسی وے قطار میں داخل ہو کر ہول شارٹ لائن سے ٹیکسی پر چلا گیا اسی دوران سیل سے آنے والے ائر کانیڈا کا تیارہ بھی اسی رنوے پر فائنل اپروچ کے بعد لینڈنگ کے حتمی مرحلے میں آ چکا تھا پی آئیے تیارے کو ٹیکسی کرتے دیکھ کر ائر کانیڈا کے تیارے کو پاندہ منٹ تاخیر سے لینڈ کرائے گیا ریجسٹریشن نمبر اے پی بی جی وائی پر مبنی پی آئیے پرواز ائر کانیڈا کی لینڈنگ کے ایک منٹ بعد پاکستان اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی ذرائع کے مطابق پائلٹ کی مبینہ غفلت پر پی آئیے انتظامیہ کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے پرواز کے کپتان کو کوکپٹ ریسورسز مینجمنٹ کورس دوبارہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد